موسیقی 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 جو سیاست میں اس وقت ہم رویہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ سیاست میں جائیں اور پارلیمنٹ میں نمائندگی کریں ایک نوجوان کی تو آپ کریں گے کیونکہ اس وقت سیاست میں جو ہم گالم گلوش دیکھ رہے ہیں پرتوشدود سیاست دیکھ رہے ہیں جس طرح سے جو لیڈران ایک دوسرے پہ آوازیں کستے ہیں یا کیچڑ اچھالتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاست آپ کے جانے کے قابل ہے جی بالکل جانا چاہیے حق سچ کے لیے تو ہر مسلمان کو لڑنا چاہیے ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے تو ڈیفنیٹلی جانا چاہیے جس طرح سے انصاف کی آواز اٹھانی چاہیے ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف ہونا چاہیے تو جانا چاہیے ہمیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قسم کی سیاست کا ذمہ دار کون ہے کون سا سیاست دان خاص طور پر اس کا ذمہ دار ہے یہ پی ڈی ایم یہ سارے ملکے چور بیٹھ گئے ہیں عمران خان اکیلہ اچھا انسان ہے انصاف پسند انسان ہے اور ملک کے لیے اچھا کرے گا ان فیوچر لیکن یہ باقی سب جتنے بھی ہیں سب کے سب چور ہیں یہ آپ عمران خان کی بات سنی سنائی بات کر رہے ہیں یا آپ نے واقعتاً ان کو دیکھا ہے یا آپ کے پاس ثبوت ہیں اس کے کہ پی ڈی ایم چور ہے یا دوسری جماعتیں چور ہیں کیونکہ ایک عرصے سے یہ ہمارے ملک پر حکمران جی آپ اگر پاسٹ میں چلے جائیں آپ زرداری کا ٹائم دیکھ لیں تو زرداری نے جو لوٹ مار کی ملک کے ساتھ وہ سب کے سامنے ہیں اسی طرح آپ نون لیگ کو دیکھ لیں جو لوٹ مار کی سب کے سامنے ہیں عمران خان واحد وہ شخص ہے جس نے کووٹ کے اندر پاکستان کو سنبھال کے رکھا آپ اور الگر ورلڈ کی بات کریں تو وہ کہاں سے کہاں چلا گیا لیکن الحمدللہ ہمیں پاکستان کے اوپر ہوتا ہے کہ عمران خان کے دور میں بہت سٹیبل تھا لیکن اب آپ پھر دیکھ لیں جیسے نواز شریف کی حکومت آئی شباز شریف آئے ہیں تو وہی بیگرز والا سی لیکن ان کے گورنمنٹ سنبھالنے سے پہلے جو ہے جو پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ مہنگائی نہیں کنٹرول کرسکا عمران خان اور جتنی مہنگائی اس کے دور میں ہوئی ہے ہر پندرہ دن کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیٹرل کے ریٹس بڑھ رہے تھے نہیں آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہم کووٹ میں تھے اس ٹیم پر کووٹ وہ عمران خان کی کووٹ سے نکلنے کے بعد کی بات ہے تو کووٹ سے نکلنے کے بعد ایک دم تو ملک سٹیبل نہیں نہ ہوتا ٹائم لگتا ہی ہے آپ اس کو پانسال پورے تو کرنے دیں آپ نے تو پانسال پورے نہیں کرنے دی عمران خان کو تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نیا پاکستان بن جائی ہے ایک دم پاکستان چینج ہو جائی ہے ایسے تو نہیں ہوتا آپ کو امید تھی کہ نیا پاکستان بنے گا جی بالکل بنے گا اور انشاءاللہ وہ بنائے گا وہ واحد ایک شخص ہے جو پاکستان کو چینج کرتے آپ کچھ کام گنوا سکتے ہیں جو کہ عمران خان نے آپ کے لیے کی ہے خاص طور پر نوجوان نسل کیا جی سب سے پہلے صحت کار پھر کووٹ کووٹ کے اندر جتنا راشن تقسیم کیا مجھے بتائیں نا اب رمضان کے اندر تو ہر چیز مہنگائی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ عام انسان افورڈ نہیں کر سکتا اب ایکسپینسیف چیز میں چلے جائیں تو فروٹ سب سے زیادہ ایکسپینسیف ہیں تو انسان کیسے منیج کرے گا یہ سب آپ یہی چلے جائیں یہ رویہ تو ہر دفعہ رمضان میں ہوتا ہے نہیں پہلے اتنا نہیں تھا جتنے اب برا حال ہو گیا مطلب کیلہ چار سوڑ پر درجن ہو گیا ایک عام انسان کیسے منیج کرے گا بلکل نہیں کر سکتا یہی آپ دبائی میں چلے جائیں یا عرب کہیں پہ بھی چلے جائیں وہاں پہ اگر سوڑ پر درجن ہے تو وہ ستر پر پہ آ جاتا ہے یہ واحد پاکستان ہے جہاں مہنگا ہو جاتا ہے ہر چیز ویلکم سلام کیسے ہیں آپ ٹھیک آپ میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو سیاست میں ایک پرتشدد اور گالم گلوچ والا رویہ دیکھ رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے یہ سارا سر پی ڈی ایم نون لیگ کے ساری جماعتیں یہ جس کا قصور وار ہے تو یہ جو چوڑ ڈاکو کہنا ہے یہ کسی کو بھی مطلب میں اٹھ کے آپ کو کہہ دوں یا آپ کسی اور کو کہہ دیں بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی الزام کے یہ ٹھیک بات ہے بغیر کسی ثبوت کے نہیں ان کے حلاف سارے ثبوت ہی کٹھے تھے ان کے حلاف مطلب سارے کیسے تھے اس قسم کے ثبوت تو آج پی ڈی ایم بھی کٹھے کر کے بیٹھی ہوئی ہے امران خان کے خلال پی ڈی ایم نے سارے جھوٹے کیسز امران خان پر جو ان سے دائر کی ہیں جس کا کوئی بھی کوئی ویلڈ طور پر وہ پروف جو ان سے ثابت نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے وہ ایک اماندار اور مطلب کھڑا سچا لیڈر ہے وہ کوئی ایسا بیسا ان جیسا کوئی چوڑ ڈاکو واقع نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے دور میں اگر اس کو دوبارہ موقع دیا جائے امران خان کو تو وہ ملک کو بہتری کی طرف لے جائے گا بلکل بہتری کی طرف لے جائے گا انہوں نے کتنی بہتری کی طرف لے کے چلے گئے ہیں ان کے پاس تو اتنا وقت آیا اتنا اتنی بار ان کی حکومت آیا انہوں نے کونسی اتنی کوئی بہترییاں کی ہیں جو کہ اب اگر یہ لوگ چاہتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کو موقع دیا جائے تو آپ جو ہے وہ بہتر دمائندگی کر سکتے ہیں نوجوانوں کی نہیں یہ تو امران خان ہی بہتر ہے ہمیں تو وہی بہتر لگتا ہے ہمارا لیڈر ہی وہ ہے اس سے بہتر اس ملک کے لئے فیل وقت اس ٹائم کوئی بھی نہیں ہے وہ ایک اماندار لیڈر ہے چلی ہو گیا بہت شکریہ ناظرین ہمارا اوورال جو روئیہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم کسی مسیحہ کی تلاش میں ہم اپنی ذمہ داری نہیں لیتے کہیں نہ کہیں جو ہے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود بھی ریسپونسبل ہیں اس سیاست کے بھی اور اس منظر نامے کے بھی آئیے مزید لوگوں سے بات کرنا بارکم اسلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر اس وقت جو آپ سیاست میں ایک روئیہ دیکھ رہے ہیں پرتشدد اور گالم گلوچ اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے کا سلسل اور جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہم نوے کی دہائی میں واپس چلے گئے ہیں کیونکہ آپ نے ایک خاصا دور دیکھا ہوگا سیاست کا اور پاکستان کی سیاست کا خاص دور پر تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم واپس نوے کی دہائی میں چلے گئے ہیں بیس تیس سال پیچھے چلے گئے ہیں ہاں جی پیچھے چلے گئے ہیں اس ملکہ کچھ نہیں ہو سکتا کچھ بھی کچھ بھی نہیں آپ کو کوئی امید نظر نہیں ہے امید ہے آگے امید ہے کس سے امید ہے ان سے جو مسلم لیکن نواز شریف اگر سے نواز شریف سے امید ہے اس سے امید ہے ہمیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بیتری کی طرف لے کر آئیں گے انشاءاللہ ابھی یہ نواز شریف لے کر آئیں گے یا شہباز شریف لے کر آئیں گے کیونکہ اس وقت شہباز شریف شباز شریف تو مشکل ہی ہے ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ جو بھی کریں گے نواز شریف ہی کریں گے انشاءاللہ عام شخص کی نمائندگی کے بغیر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہمارے جو مفادات ہیں ان کو ڈیل نہیں کیا جائے گا یہ ایک سادہ سی بات ہے جو ہم لوگوں کو سمجھ جانی چاہیے اور ہماری نمائندگی یعنی کہ ایک نوجوان نسل کی نمائندگی کہہ لیں آپ یا ایک باشعور انسان کی نمائندگی یا ایک عام آدمی کی نمائندگی بڑی ضروری ہو گئی ہے اس وقت تاکہ اس کے انٹرسٹ کو ڈیل کیا جا سکے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے تو اس قسم کی جو ابھی سیاست دیکھ رہے ہیں آپ کیا اپنی نوجوان نسل کو آپ یہ مشورہ دیں گے کہ وہ اس قسم کی سیاست میں جائے جو اس وقت سیاسی منظر نامہ بن چکا ہے نہیں نہیں اصل میں وہ جو اس طرف لو جو لڑکے آ رہے ہیں نا وہ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی کچھ ان کو شہور ہی نہیں ہے ان کے اندریکین کریں کسی قسم کا نا جو سمجھدار لوگ ہیں نا سمجھدار پڑے لکھے لوگ ہیں سمجھدار ہیں کاروباری لوگ ہیں وہ تو ان کے طرف ہیں ہی نہیں وہ مسلم لیگ کی طرف ہی ہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کاروبار کو کاروبار کیسے کرنا ہے ملک کو کیسے چلانا کیسے نہیں چلانا یہ میں یہ جانتا ہوں بس تو نوجوان نسل تو اس وقت جو ہے وہ زیادہ تر عمران خان کی سپورٹر نظر آ رہی ہے انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے کچھ انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے نوجوان نسل کو لڑکوں کو لڑکے لڑکی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا چل پڑتے ہیں ان کے طرف اس قسم کے نوجوان جب سیاست میں آئیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست بہتر ہوگی یا خراب ہوگی نہیں نہیں خراب 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 ہو جائے گی بلکل خراب سب کیونکہ جو ایک تربیت دیکھ رہے ہیں ہم جس طرح سے وہ جسے خاص ماحول میں پروان چڑھ رہے ہیں تو ہم کیا جو سیاست میں ایک نوجوان کا حصہ ہونا چاہیے وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں نوجوان نسل کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا کیا نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان نے شعور دے دیا ہے کس چیز کا شعور دیا ہے یہ شعور دیا ہے دھرنے دینے وہاں جاکے بیٹھ جانا اٹھے صدح کام کرنا ہے یہ شعور ہے کوئی شعور نہیں اس کم کہتے ہیں کیسے ہاں ابھی جو سیاست میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک رویہ جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے گالم گلوچ اور چور ڈاکو کے الفاظ یا جس طرح کے نامناسب الفاظ استعمال کی جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ کو سیاست میں جانے کا موقع ملے گا تو آپ اس قسم کی سیاست میں حصہ لیں گے یہ کوئی سیاست نہیں ہے یہ ایک طرح کا صرف ایک اپنی ذات کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے ہمارے یہاں کا وہ بہت زیادہ نیوز وائرل ہوئی بلال این لڑکا مرا وہ ہمارے گھر کی یہ میرا گھر ہے اسلام پورے مین بزار میں میں یہ یہی پہ رہتے ہیں ہم نا تو یہ بیک سائیڈ پہ وہ رہتا تھا اس کا اس کو ہم زلے شاہ کہتے تھے وہ مرا ہے وہ کیسے مرا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری زیادہ ایج نہیں ہے میری ایج ہے کم سے کم ایکیس سال کا میں یہ در جون میں ہو جاؤں گا اس لڑکے کو کہ اپنے شوز کے لیسز بھی باندے نہیں آتے تھے تو اس کو مار دیا گیا یہ سیاست ہے یہ سیاست نہیں ہے اس کو مار دیا گیا ہے یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو آپ کیا سمجھ سے کس نے مارا ایکسیڈنٹ توڑی ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے پورے ورلڈ کے اندر فیموس ہویا وہ زمان پارک کے اندر اس کو بڑی بہرہمی سے مارا گیا ہے تو یہ کیا ہم اس کو مد نظر رکھے ہم کیا اب عمران خان کو فیم دے دیں یا انوازلی کو فیم دے دیں کچھ بھی نہیں جو پہلے کچھ ہو رہا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہے اگر ایک پڑے لکھے لے ہاتھ سے دیکھا جائے نا جو ایک پہلے ایک دور تھا نا وہ بٹو صاحب جو تھے ان کا ای وی آف ٹاک تھا اگر پتہ لگ رہا تھا کے کوئی انسان کسی انسان سے بات کر رہا ہے اور وہ کوئی بات کر رہا ہے اس کے علاوہ بھے تک لوگوں کے مفادات کے لئے بات ملکل اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد سے آپ کو نہیں لگتا کہ لوگوں کے مفادات کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ ان کی بات نہیں کیا جا رہا سی اب جو اس دور میںemieں Escud اگر ایک مفت چیز مل رہی ہے نا وہ صرف دھکا ہے اور وہ دھکا دے رہی ہے دنیا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دے سکتی اس قسم کی جو سیاست ہے اس میں آپ کو آنے کا موقع ملے تو آپ آئیں گے سیاست کیوں نہیں یتیم مسکین بے آسرہ بے آبرو بے گھر جو لوگ ہیں ان کی مدد کرنے سے اللہ مدد کرتا ہے میں اپنے آپ کا گرے بان صاف کرنے کے لیے اگر وہی کام کرتا رہوں گا تو وہ کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا تو اس وقت صرف یہی ہو رہا ہے کہ ہر انسان اپنے اپنا داگ دور ہے اگلے گانی دور ہے بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں کہ نوجوان نسل جو ہے اس کو کیا سیاست میں حصہ لینا چاہیے ایسی سیاست جو اس وقت تقسیم کا بھی شکار ہے گالم گلوچ سیاست میں بہت زیادہ نظر آ رہی ہے پرتشدد قسم کی جو سیاست نظر آ رہی ہے کیا نوجوان نسل کو ہماری ہماری جو پشلی نسل ہے وہ اپنے نوجوانوں کو کیا علاؤ کرے گی کیا ان کو مشورہ دے گی کہ وہ اس قسم کی سیاست کا حصہ بنے ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام کیسے آپ اللہ کا کرم آج ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو سیاست میں اس وقت منظرنامہ ہم دیکھ رہے ہیں پرتشدد قسم کی سیاست ہو رہی ہے گالم گلوچ ہو رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم ہم نووے کی دہائی میں واپس چلے گئے ہیں یہ زہر بات ہے ریپیٹ ہو گیا ہونہ نہیں چاہیے تھا یہ بنگائی کا دور پر سارا سلسلے پہلے بن چکے ہیں جو انہوں نے کیا وہ ان کا بکتر ہے عوام بکتر ہے انہوں چاہیے ڈریز دینا لیت کیسے دے سکتے ہیں پرشان ہے آپ اس میں زمیدار کون لگتا ہے زاہر بات ہے ساری ایک جیسے ہی ہے ساری چٹو وٹے ایک ہے یہ کھاتے ہیں باہر لڑتے ہیں اندر بیٹھ کے چائے پیتے ہیں دیکھا نہیں جب سم لیٹرز ہوئی تھی اندر تھا چودری اور بیٹھ کے نانا صلی اللہ چائے پی دیتے ہیں یہ سارے کٹھے ہی ہے تو آپ اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اس قسم کی سیاست میں حصہ لیں نہیں میں تو یہ نہیں کہوں گا اس سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے لیکن جب تک نوجوان جو ہے وہ سیاست کا حصہ نہیں بنے گا جب تک وہ اس سیاستی عمل کو اپنا ایک رائٹ نہیں سمجھے گا تب تک ہمارے ملکی آراد بھی تو ٹھیک نہیں ہوں یہ وہ تو ہلا تو ہماری ان کو کو لیڈرسی پو چاہیے نا نوجوان تو بات کا مسئلہ ہے ان کو تو ابھی بہت اہم ہے ان کو اس ساری لینا چاہیے ان کو اپنے لیچر پر زور دینا چاہیے بہت شکری اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا شکریہ بڑا سلام آپ نے جو ہے وہ پاکستانی سیاست ایک عرصہ دیکھا ہوں جی جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو سیاسی منظر نامہ ہم دیکھ رہے ہیں جس میں گالم گلوچ ہے ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جاری ہے جس طرح سے جو جو زبان استعمال کی جاری ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نوے کی دہائی میں واپس چلے گئے ہیں یا اس سے بھی بدتر حالات آپ دیکھ رہے ہیں میرا خیال ہے ہم اس سے بھی بدتر حالات میں پہنچ گئے ہیں جو اس ٹیم جا رہا ہے عوام کی طرف کوئی بھی نہیں آرہا جو سینڈر میں بیٹھتے ہیں یا قومی جلاس میں بیٹھتے ہیں سب اپنے مفات کے لیے بیٹھتے ہیں عوام کے لیے کچھ نہیں بیٹھتے ہیں ہم صبح سے لے کر ہم تک باہر ہی بیٹھ رہتے ہیں کوئی گاہ کی طرف نہیں پوچھتا اتنی منگائی ہوگی ہے جوچی لینے جا رہے ہیں آج ریٹ کچھ ہے کل ریٹ کچھ ہے کسٹمر ہم سے کہتا ہے کہ آپ دکاندار جو مہنگا کرتے ہو حکومت کو اس طرف سوچنا چاہیے اپنے لیے سوچ رہی ہے ہر بھی استعمال کر رہی ہے ہر قانون لا رہی ہے لیکن ہم ہلے بھی کوئی ایسا لائے جو ہمارا بھی کاروبار چلے ہم بھی خوشحال ہوں ہماری طرف کوئی نہیں سوچتا اس وقت ہمیں جو بازار جو ہے وہ بھرا ہوا نظر آنا چاہیے لیکن اس وقت بازار بلکل خالی ہے سامنے بازار سارا خالی بڑا بازار اور یہ نہیں ہے اب یہ خالی ہے صبح سے خالی ہے اور یہ تقریباً بارہ آئے گئے تک خالی رہتا ہے شاہدن نادر کوئی گاغ لگیا کسی کوئی لگیا اور روزی کمالی اسے خوابی لیا تاری کے بعد کچھ صورتحال بہتر ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ روزے کی وجہ سے بھی باہر نہیں نکلتا بہت کام ہوتی ہے بہت اتنی ہوگی ہے کہ لوگوں کی سکت سے ختم ہوگی ہے بار جو چیز پانسو کیا تھی آتی ہے وہ ہزار بے کیا رہی ہے ہم کتنے کی بیچے ہیں گیارہ سو مانگتے گا کے تا بہت مہنگی ہے اسی وجہ ہے کہ بزار میں سناٹے پڑ گئے ہیں کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی چیز لے لے خرید لے کیا ابھی جو ہم سیاستی منظر نامہ دیکھ رہے ہیں جس کا میں نے ذکر بھی کیا کہ جس طرح سے لیڈران ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں آپ کو لگتا ہے غلط ہے بالکل غلط ہے تو کیا آپ سمجھتے کیونکہ یہ جو آہ لیڈران کا رویہ یہ ہمارے آہ معاشرے کے اندر تک پینیٹریٹ کرتا ہے آہ ہماری نوجوان نسل جس طرح سے اس سے متاثر ہو رہی ہے یہ ہمارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں کیا آپ آہ اللاؤ کریں گے کہ آپ اپنی نوجوان نسل کو آہ کہیں گے مشورہ دیں گے کہ وہ اس قسم کی سیاست میں کا حصہ بنے میں تو کبھی نہیں کہوں گا اس سیاست میں بنے اور جو ہیں میں کہہ رہا ہوں وہ بھی سائٹ پہ ہو جائے جس طرح سیاست جا رہی نا اس سیاست سے سائٹ سائٹ بہتر ہے کیونکہ عزت سب سے بڑی بہتر ہے جہاں گالی لوچوں وہ عزت نہیں ہوتی وہاں پہ جب تک نوجوان اس سیاست کا حصہ نہیں بنے گا تو تب تک جو ہے وہ ہمارے حالات بھی ٹھیک نہیں سیاست سیاست ہوتی ہے سیاست ہوتی ہے یہ تو خردار دوسرے چھین رہے ہیں لاتے دوسرے چھین رہے ہیں ایک دوسرے گالی نکال رہے ہیں گربان پگھڑ رہے ہیں یہ سیاست تھوڑی ہے یہ تو آپ بھی جانتی ہیں سیاست یہ سوڑی ہوتی ہے سیاست سننے بھی بیٹھ کی ہوتی ہے سیاست لوگوں کا پاس جا کے ہوتی ہے اس کے مسائل سنے جاتے ہیں ان کے پرکشانیاں دور کی جاتی ہیں یہ کچھ سیاست نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین کچھ خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علحم دللہ میں ٹھیک ہوں روزے ٹھیک گزر رہے ہیں آپ کے لیکن شکر ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بازار میں رش جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے آپ کچھ خریداری کرنے آئی ہیں جی آئے تو ہے لیکن مہگاہی اتنی زیادہ ہے کہ ہم ہر چیز بیسے نہیں خرید سکتے جیسے پہلے خرید سکتے تھے اب اتنی مشکل حالات ہو گئے کہ سوچنا پڑتا ہے کیا خریدے کیا نہ خریدے ایسے مجھے یہ بتائیں کہ جو اس وقت سیاستدان ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں کیا اس سے حالات مزید خراب ہوں گے کیا ہماری نوجوان نسل اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے جی بلکل ہو رہی ہے کیوں نہیں ہو رہی ہے سارا ملک کا نظام درم برم ہوا پڑا ہے ہر انسان رو رہا اپنے گھروں میں آپ دیکھیں حالات کیا چل رہے لوگوں کے لیکن جو سیاست ہے وہ اپنے ملگے میں انہیں ملک کی کوئی فکر نہیں کوئی پروا نہیں ہمارے تو جس طرح کی زبان اس وقت سیاست میں استعمال کی جا رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ہمارا جو نوجوان ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا بھی شکار ہو رہے ہیں اور کئی نہ کئی متاثر بھی ہو رہے ہیں جی جی بالکل ہو رہے ہیں آپ دیکھیں سارے پڑے لکھے بچے آپ دیکھیں وہ گھروں میں بیٹھے ہیں اور دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں رکھشے چلا رہے ہیں کوئی ایسے بیٹھے میں لگا کے ٹھیلے ان میں کام کر رہے ہیں اور گھروں کے حالات انہیں چلانے آگے ہیں حکمران تو نہیں آرہے ہیں ہمارے گھروں میں وہ متاثر ہو رہے ہیں بلکل ہو رہے ہیں بہت کچھ حالات ہیں جو ہمارے بلکل خراب ہوتے جا رہے ہیں ہمارا پاکستان صحیح نہیں جا رہا ہمیں ڈر لگ رہا آگے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا ہمارا کیا ہوگا ہمیں سمجھ نہیں آرہا اللہ اوپر سے کچھ کرے تو کرے ورنہ انسان کچھ نہیں کر رہا نوچنے کے لئے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کچھ نہیں کر رہے بلکل بیکار ہے ہمارے حکمران میں تو ان کو بلکل بھی نہیں کوئی ان کے لئے اچھا کہہ سکتی ہم بہت کنگ آج چکے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کس کے سپورٹر ہیں مطلب کس پارٹی کے سپورٹر ہیں میں تو کسی پارٹی کا سپورٹر نہیں ساری چور ہیں آپ کے لگتا ہے ساری چور ہیں یہ آپ نے چور کا لفظ استعمال کیا آج ہم اسی پر بات کر رہے ہیں کہ سیاست میں جس قسم کی زبان استعمال کی جاری ہے ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنا یا نامناسب الفاظ استعمال کرنا یا ایک دوسرے پر الزامات لگانا بغیر کسی ثبوت کے یہ والا رویہ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں نا وہ کس طرح سے ملک کو لوٹ رہے ہیں چاہے وہ نواز شریف ہے چاہے وہ عمران خان ہے چاہے وہ کوئی اور بھی پارٹی ہے ان کو تو اپنی پڑی بھی ہے وہ کہتے ہیں میں کرسی پہ ہوں میں کھالوں میں کھالوں کرسی کا نشہ باقی عام ہوں عام کا پتہ کچھ نہیں ہے اس قسم کی زبان ہمارے معاشرے کو ہمارے نوجوان نسل کو ہمارے لوگوں کو بد تہذیبی کی طرف نہیں لے کر جا رہی اس سے زیادہ اس سے زیادہ روڑن سے الفاظ ان کے لیے ہونے چاہیے کیونکہ بہت ہی ڈیٹ اور زلیل قسم کے لوگ ہیں ان کو چوز بھی تو ہم ہی کرتے ہیں موقع بھی تو ہم ہی دیتے ہیں ہم تھوڑی ان کو موقع دیتے ہیں یہ تو صرف گنڈا گردی پیسے کے بلبوتے پہ اس طرح سے یہ ہود ہی آ جاتے ہیں انہوں نے ووٹ تو ہم عام انسان ہی کرتے ہیں ہم عام انسان کو میں پتہ ہی نہیں ہم ایدھر بیٹھے ہیں ہمارے گرد بیٹھے بیٹھے ہی ووٹ ڈال گیا ہوتے ہیں آپ ووٹ نہیں ڈالتے ہیں میں نے کبھی کسی کو ووٹ ڈال لے نہیں ہے لیکن مجھے پھر بھی بہتا میرا ووٹ پھر بھی ڈال جاتا ہوگا اچھے آپ ازیوم کر رہے ہیں ہم لوگ کر بھی ہوتے ہیں ہم لوگ عام انسان ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں یہ عام عام آپ کو ووٹ ڈالنا چاہیے نا تاکہ آپ کی جگہ پہ کوئی نہ ڈال سکے جو آپ شکایت کر رہے ہیں ہم چاہے ووٹ ڈالیں چاہے نہ ڈالیں جب انہوں نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں ان کا پیسہ بولتا ہے رشوت بولتی ہے جس طرح سے مارے دارے کام کر رہے ہیں جس طرح سے سارا طریقہ کر چاہ رہا ہے ووٹ چاہے ڈالیں چاہے نہ ڈالیں جس نے جیتنا اس نے جیتنا ہے جس کے آپ کو باقی سارا معلوم ہی ہے جس کی زیادہ سٹرونگ پاور ہوتی ہے جس کے پر پاور ہوتی ہے وہ ہی جیتا ہے ووٹ کا کوئی صرف ایک نام و نشانی ہوتا ہے بہت شکریہ ناظرین ہمارا رویہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نامناسب ہے کہ ہم کچھ چیزیں ازیوم کر لیتے ہیں ہمیں یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہمارا ووٹ ہے وہ بہرحال بہت امپورٹنٹ ہے اگرچہ آپ کے منپسند جو سیاستدان ہیں اگر وہ اقتدار میں نہیں آتے یا جس کو آپ ووٹ کر رہے ہیں وہ اقتدار میں نہیں آتے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر آپ کے ووٹ کی پاور کے اقتدار میں آ جاتے ہیں آپ کو ووٹ کی طاقت کو دکھانا ہوگا ووٹ کو عزت دینی ہوگی اور آپ کا ووٹ کس قدر اہمیت کا حامل ہے یہ جب تک آپ کو پتا نہیں چلے گا لوگ جو سیاستدان ہیں وہ بھی اس کی اہمیت جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے اپنے ووٹ کے لیے اپنے رائٹ کے لیے لڑیں بریک پر جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے اور یہیں سے گفتگو کے سلسلے کے آگے بڑھائیں گے سٹے ٹیونڈ وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں پھر قتل نہیں کرنا چاہتا ہے یہ بغیرت رانہ سناولہ کہاں سے بیٹی ہے آپ نے اس پہ دس چپیڑے پڑھنی چاہیے تمہیں شش ہو رہی ہے کہ آگ لگائی جائے اس ملک میں رانہ سناولہ تمہیں موچوں سے پکڑ کے جیل میں لے کے جاؤں گا بغیرت لوگ نشے کی حالت میں ہوتا ہے فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے دماغ میں بریک کے بعد کوش آمدید ناظرین آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس وقت سیاست کا طرز عمل ہے جس قسم کی زبان استعمال کی جاری ہے سیاست میں اس کے نوجوانوں پر کیا آثارات مرتب ہو رہے ہیں اور کیا ہم بیس پچھس تیس سال پیچھے چلے گئے ہیں جہاں پر ہمیں آگے جانا چاہیے تھا ہمیں ایک تہذیب کی علامت بننا چاہیے تھا ہم بدتہذیبی کی طرف تو نہیں بڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام جو اس وقت سیاست میں ہم ایک دوسرے پر الزام تراشی اور جس قسم کی زبان استعمال ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نوے کی دہائی میں واپس چلے گئے ہیں یا اس سے بھی برے حالات آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے بات یہ کہ کوئی بھی کسی قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کے لیے ایک رول مارڈل ہوتا ہے قوم جو اس کو فالو کرتی ہے اس کے فالووز ہوتے ہیں اس کی اچھائی برائی کو فالو کرتے ہیں وہ لوگ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نہج پہ یہ آج کی سیاست پہنچ چکی ہے جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جو لوگ جنہوں نے پاکستان کو اخلاقی طور پر تباہ کی ہے وہ اس قوم کے بہت بڑے مجرم ہیں اور یہ نوے کی دہائی سے زیادہ خطاناق قسم کی سیاست ہے کہ آپ دوسروں کے نام بگاڑ دیتے ہیں کبھی مولانا ڈیزل کہہ دیتے ہیں کبھی شیدہ ٹلی کہتے ہیں کبھی آپ ڈاکو کہہ دیتے ہیں تو یہ سیاست کا کوئی اچھا انداز نہیں ہے بلکہ آپ کو تو سیاست ایسی کرنی چاہیے کہ نوجوان نسل اور آنے والی نسل جا اس کے قرح نمائی ہو پاکستان میں سیاست کو جو ہے وہ غلط طریقے سے اسمال کیا گیا یہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے اور یہ آپ کو حسن اخلاق کا ایک پیکر رہی ہے سیاست جو ہے اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو یہ قوم کبھی بھی ترکی نہیں کر سکتی نہ کامیاب ہوگی اخلاقی طور پر نہ یہ مالی طور پر کامیاب ہو سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بہت تاثر ہے کہ کوئی لیڈر کسی بھی جماعت کا لیڈر جو ہو وہ قوم کو اس راہ پہ اس کو چلا دے کہ لوگوں کو بتمیزی کر دے نسلوں کو بے حیاء کر دے بے چاہ پاکستان کی تحضیب مسلمانوں کے تحضیب جو وہ ہے ہی حسن اخلاق کے اوپر ہمارے نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پہ بہت توجہ دیا آپ تو خود ممبائے حسن اخلاق تھی تو یہ ہمیں ایک ایسی مدینہ کی راست میں لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ نام بگاڑے جاتی ہیں وہ لوگوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس طرح پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے اناڑی لوگوں کے آنے کی وجہ سے اس کا آپ کو ذمہ دار سب سے زیادہ ذمہ دار کون لگتا ہے دیکھیں اگر آپ دیکھا جائے تو یہ دس پندرہ سال کی جو سیاست ہے اس میں عمران خان صاحب جو آئے ہیں تو انہوں نے لوگوں کے نام بگاڑے فضل رمان اکال میں دین ہے سیاسی رہنمائے ہیں ان کا نام بگاڑا تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کا کرادیٹ سارا جو ہے اس کا جو ملبا سارا جو ہے یہ گن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پہ جاتا ہے کسی بھی سیاسی مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہو لیکن ایک دوسرے کا احترام تو فرض ہوتا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں ہمارے نوجوان پہ بہت زیادہ اثر کر رہا ہے یہ والا رویہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری نوجوان نسل کو اس قسم کی جو سیاست ہے اس میں حصہ لینا چاہیے باکستان مسلمنین ان کے جو قائد ہیں محمد واشی صاحب آپ نے ان کی بے شماع سپیش دیکھی ہوں گی ان کے انٹرویوز بھی سنے ہوں گے انہوں نے بتایا کہ سیاست میں عدب احترام کیسے ملوزے خاطر رکھا جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ریڈر جو ہیں وہ واقعی قوم کے رہنما ہیں جنہوں نے لوگوں کو اخلاقی طور پر تربیت کی ہے یہ دو ہزار چودہ سے جب سے یہ دھنے شروعے اس قوم کا مورال ختم ہو گیا اس قوم کا یہ قوم صرف ناشنے کے لیے رہ گئی ہے بتمیزی کرنے کے لیے رہ گئی ہے سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں نوجوان نسل کس قسم کی گفت بکا رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا پر بندے کو لڑ جاتا ہے انسان کے یہ لفظ ہم نے سوچے بھی نہیں جیسے کسی کی بیٹی کے متعلقے کسی کے ماں کے متعلقے باتیں کر رہے ہیں یہ سارا جو ملبا میں نے کہا ہے یہ عمران خان کے پر جاتا ہے یہ گناہگار عمران خان صاحب ہے تو اس وقت جو نوجوان نسل ہیں وہ بہت زیادہ سپورٹ بھی کر رہی ہے عمران خان صاحب کو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہی لوگ اس ماحول میں جس طرح سے پروان چڑھ رہے ہیں اور یہی لوگ ہمارا مستقبل ہیں چونکہ تو کہیں نہ کہیں سیاست میں جب ان کو موقع ملے گا تو یہ سیاست مزید گدلی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو یا کچھ بہتر صورتحال بھی ہم امید کر سکتے ہیں دیکھیں ایک بات بتاؤں محکم ہے یہ قوم پہ کسی بھی قوم پہ جب کوئی فتنہ آتا ہے نا بیٹا وہ ایک وقتی طور پہ آتے ہیں اور میشہ حق سچ کا بول بالا ہوتا ہے اور یہ ہمیں یقین انشاءاللہ تالہ یہ جو سوچل میڈیا پہ بیٹھے ہیں یا جو آپ دیکھ رہے ہیں زمان پارک میرے جلسل میں دیکھتے ہیں مخصوص ٹو لائک ابھی بھی یہاں پہ جتنے لوگ کھڑے ہیں آپ ان سے پوچھیں جس میں بے شمال لوگ ایسے ہوں گے جو محمد نوازشیف صاحب کو پسند کرتے ہیں ان کی پالیسیوں کو پسند کرتے ہیں ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہیں ان کے کردار سے متاثر ہیں میں ایک سوال ہے کہ اس بندے سے بتائیں جس پارٹی کا سببہ امران کھانا ہے کوئی ایک اچھا کام بتا دیں جس کو فالو کیا جائے بجائے ایسا کہ آپ گالیاں نکال دیں کسی کو بتمیزی کریں بزرگوں کا احترام ختم کر دیں آپ آپ بتائیں یہ نسل جو آج کے نسل ہے بزرگوں کا احترام کر رہی ہے بہت کل نہیں ہے کس نے ختم کیا کون ذمہ دار ہے اس کا اس رہزیب کو بگاڑنے کا ذمہ دار جو ہے اس کو صاحب دینا پڑے گا اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ چند مہینوں کے لیے چند سالوں کے لیے ایسے لوگ آتے ہیں پھر بھی اللہ تعالی مہربانی فرمایے گا اسے پاکستان پر اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس نے اخلاق جو ہے ہمیں اس کی پیاروی کرنے چاہیے اور کسی بھی موقع پر اخلاق سے گروی حرکت نہیں کرنے چاہیے ہمارے ساتھ ناظرین کچھ نوجوان بھی موجود ہیں انہی سے جانتے ہیں کہ کیا اس قسم کی جو سیاست ہم دیکھ رہے ہیں ابھی جیسا کہ انہوں نے بھی ذکر کیا کہ اس کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دیا جا رہا ہے تو وہ کس حد تک درست ہے نوجوان نسل اس بارے میں کیا کہتی ہے السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہاں ٹھیک ٹھیک آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ساری قسم کی جو سیاست اس وقت کی جاری ہے ایک دوسرے پر الزامات لگائے جاری ہیں یا جس قسم کی زبان استعمال کی جاری ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے جی عمران خان ہے وہ جب سے آئے ہیں ہم نے ان کا جونسا بھی جلسہ دیکھا ہے انہوں نے نواز شریف میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا میں یہ کر دوں گا انہوں نے ہمیں یہ سکھا ہے اوے تو کر کے بات کرنے سکھا ہی گئے انہوں نے کبھی آپ جناب کر کے نہیں میاں صاحب تھے میاں محمد نواز شریف ہم نے ان کے بڑے جلسے دیکھیں ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا میران خان میں جیسے گوں گا یوں کروں گا انہوں نے عمران خان کا نام sansور لیا ہے لیکن ایک تمیز سے لایا ہے ہمیں انہوں نے شوڑ سکھایا انہوں نے ہمارے تعلیم ادارے بنائے انہوں نے آکا ہمارے تعلیم ادارے اجار دیا ہے کرونا کرونا کر کے انہوں نے ہمارے میٹر کی جو نووی دھستویں کے بچے تھے ہمیں بلکل میٹرک نے نہیں بتا میٹرک ہوتا کیا ہے انہوں نے آکے یوں ہی پاس کر دیا ہے کہ جس کی اصل پرسنٹیج تھی وہ بھی انہیں نہیں ملی میریڈ میں کولیج وہ بھی نہیں ملے تو میرے حساب سے امران خان کوئی لیڈر نہیں ہے نہ ہم انہیں اس کو لیڈر مانتے ہیں انہیں ہم ساڑھے چار سال ساڑھے تین سال میں ملکہ بربادہ کیا کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اس تمام صورتحال کے اس تمام قسم کی سیاست کے جو جس کو بدتہذیبی کی علامت کہا جا رہا ہے اس کے ذمہ دار امران خان ہے کہا جا رہا نہیں ہے یہ ہو گیا ہے کہا جانا نہیں ہوتا کہ آپ دیکھیں آپ کے علاقے میں آپ کے محلے میں آپ کے فیملیز میں آپ کے دوستوں میں ایک دراد پڑھ گئی اس بندے کی وجہ سے جب ہم بات کرتے ہیں کسی کے ساتھ جو بھی اس قسم کا اس کا مائنڈ کا بندہ جو اس نے لوگوں کا مائنڈ بنایا جس نے بھی بنایا جس پوری ٹیم اس کے ساتھ تھی ساری بات اب کھل رہی ہے نا ساری اب تو آج ساتھ ساری چیزیں اوپن ہو رہی ہیں اکیلا نہیں ہے اور بھی ہیں یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں یہ سب نے ملکے پلان کیا ایک پلان کر کے پروپوگنڈا کیا اس کا نقصان آج ہم اور ہماری نوجوان بچے یہ سب اٹھا رہے ہیں کیسے ہم بیعث کرتے ہیں اپنے خاندان میں بات کرتے ہیں خاندان والے جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں آپس میں ملہ دار سے وہ جو پیار تھا آپس میں ہمارا جو ہمارا اخلاق تھا آپس میں جو ایک دوستی ہیں تھی آپس میں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے یہ کس نے کیا سب آپ نے اثرات نوجوانوں پر کیا دیکھ رہے ہیں آپ نے بات کی تھی نبے کی دہائی کی نبے کی دہائی کی سیاست کی کون سی پارٹی ہیں تھی دو نون لکھ تھی ایسا ہی حالات تھے ایسے جگڑے تھے ان کے مخالف ہی ہوتے تھے دیکھ دوسرے کے ٹھیک ہے نا وہ دیکھیں وہ جو چیزیں تھی نا ساری وہ بات وہ ایک ایک اس کے پاپٹس کون چیزیں تھی لیکن حقیقتاً اس طرح تو نہیں تھا گلی گلی میں اس طرح شور تو نہیں تھا اس طرح دوسرے جھگڑے تو نہیں تھے یہ بیسے تو نہیں تھی یہ ٹینشن اس وقت تو نہیں تھی یہ کب شروع ہوئی چودہ کے بعد درنے کے بعد اتنی انہوں میں اتنی زیادہ انہوں میں کہ آج حلاد آپ کے سامنے ہیں آپ برا مت مانے گا آپ اپنی آپ کی فیملی میں ہوگا ایسا مسئلہ میری فیملی میں ہوگا اس بچے کی فیملی میں ہوگا کس نے یہ ڈالا صرف یہ تفاق پیارا محمد تمہارا سارا کس نے ختم کیا اس میں صرف ذمہ در خان صاحب ہیں اور اس کے بعد اگلے ملکے لات پر آپ بات کر لیں آگر آپ تمہارے خان صاحب خان صاحب کے سپورٹر بھی تو ہم میں سہی ہیں نا کس نے بنائے ایک پروپوگنڈا نے بنائے ایک سسٹم نے بنائے سارے وہ سٹم کھل رہا سارا میں تو شعور ہونا چاہیے نا جب آپ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی کو ووٹ کر رہے ہیں چاہے کسی بھی پارٹی کو کر رہے ہیں مجھے تھوڑا سا یقین آنے لگ جائے گا آپ دس بندوں سے یہ سوال کریں گی نا جب بیس بندوں سے بھی ایک ہی سوال آپ کریں گی نا تو ایک کس میں بندہ اس پر تھوڑا سوڑا یقین کر رہا چورو ہو جائے گا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تو جتنا بھی اثر رکھتی ہے نا تو ایک چیز کا پروپوگنڈا ہو رہا ہے دس سال سے پاکستان میں بیس سال سے ایک پری پلینک سسٹم لانچ کیا جا رہا تھا اس سسٹم کا اثر تو آنا تھا نا تو اس سسٹم کا اثر کا فرق کیا پڑا ہے اس کا فرق ہمارے معاشرے پہ پڑا ہے ہمارے گھروں میں پڑا ہے ہمارے کاروباروں پہ پڑا ہے کہاں گئی وہ پولیسی معاشرے کہاں گئے وہ خان صاحب کے سارے بعدیں کہاں ہیں وہ سسٹم سارا کہاں ہیں وہ نوکری ہیں کہاں سسٹم کے ساتھ ہر چیز بہتر ہوتی ہے جب سسٹم آپ کا بہتر ہو جائے گا سسٹم آپ کا مستقم ہو جائے گا سب سب بہتر ہو جائے گا جب سسٹم میں بہتری کی ضرورت ہے لوگ بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا لوگ تو بدلیں گے جب سسٹم بدلے گا تو سر جب سسٹم بدلے گا آپ کا لوگ بدلیں گے حالات بدلیں گے آپ کے مائنڈ بدلیں گے سارا کچھ بدلے گا اور انشاءاللہ اللہ جلد بدلے گا میاں نواشد صاحب جب بھی آئے ہیں نا کتنے دور ہیں ان کے چوتھا دور تھا جب بھی آئے ہیں انہوں نے سسٹم کو بہتر کرنے کی ہمیشہ کوشش کیا اور ہمیشہ سسٹم میں فرق پڑا ہے یا بھائی فیگر دیکھ لیں بھائی ٹیکنیکلی دیکھ لیں اب معاشی علاق دیکھ لیں اب ملکی علاق دیکھ لیں اب اپنی موٹر ویس دیکھ لیں ان کی جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں میاں شباز صاحب کی اب چیز یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ یہ شاید زیادہ شعور کی بات ہے کہ ہم کارکردگی پر بات کرتے ہیں ہم سیاستدان کی ایک اندھا دن تقلید نہیں کرتے یہ ایک اچھا رویہ ہے کہ آپ کارکردگی کی بات کریں کارکردگی کی بنیاد پر جب بھی آئے ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ بنایا ہے پہلے زرداری صاحب تھے ٹھیک ہے ایک پارٹی ہے بڑی پارٹی ہے وہ تھے مہنگائی تھی دہشت گردی تھی بجلی کا مسئلہ تھا میاں صاحب بھائے کسی میں سیمیٹی پرسنٹ کمی بھی کسی میں نائنٹی پرسنٹ کمی بھی چھوٹے مسئلے نہیں تھے یہ کوئی گلی ملے کے گلی گلگ گٹر کا مسئلہ نہیں تھا نالی کا مسئلہ نہیں تھا ٹھیک ہے نا یہ کسی کتار میٹر کا مسئلہ نہیں تھا یہ ملکی مسئلے تھے جنہوں نے حل کیے ایٹی پرسن سیمیٹی پرسن تک حل کی ہے وہ بنانے لگے پھر چلے گئے پھر خان سب ماشاءاللہ آگئے ٹھیک ہے نا خان صاحب نے آگئے تو ماشاءاللہ پھر جو کیا وہ سب کے سامنے ہی ہے نا اس کے پاس چھوپی بات ہی نہیں رہ گئی اس وقت کا بات ہوتی ہے وقت کی اس وقت کا حقیقت یہ ہے کہ بہت بہت بڑا درست اور اچھا فیصلہ ہے خان صاحب سے جان نہ چھوڑ دی دو سال اور تو شاید آپ اور میں یہاں بھی نہ کھڑے ہوتے جو خان صاحب ہیں اس روئی اس ایک پوائنٹ کی وجہ سے کہ یہ اقتدار جو ان کے ہاتھ سے چلا گیا خاص سے پاپولر نظر آ رہے ہیں اس وقت وہ پاپولر تو ہوں گے نا جب کسی کا کچھ جاتا ہے نا وہ پڑ پڑاتا ضرور ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ کہاں پر آپ افیکٹیو ہیں تو ان کی افیکٹیو پالیسی آج انہوں نے اپنے گلے ڈال دیا مہنگائی کا جو توق تھا جو لیا چلو آپ اس طرح باپ نے کہا ہم نے آپ نے ڈال لیا آپ نے مجھے بھی انوال کر دیا پاکستان مسلم جن کے ساتھ الحمدللہ میں اس میں شامل ہوں میں ہو گیا میں ہوں ٹھیک ہے میں میاں شریف کا جانے والا ہوں ٹھیک ہے ہم آگے ٹھیک ہے کوشش کر رہے ہیں بدل رہے ہیں ٹھیک ہے سسٹم خراب کس کا تھا لیکن قوام آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو تب تک جو ہے وہ آپ آپ کا اقتدار کیسے آئے گا اور جو آپ افیکٹیو ثابت ہونا چاہ رہے تھے اور آپ چاہ رہے تھے کہ ملکی حالات بہتر ہوں ہم چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوں گے کیسے ہوں گے ایک سسٹم سے ہوں گے اور سسٹم بڑی لیول پہ بنتا ہے یہ آپ کے میرے سے نہیں بنتا نہ سسٹم آپ بناتی ہیں نہ میں بناتا سسٹم میں تو اب نون لیگا ہے نا اب اس وقت نون لیگا ہے نا سسٹم کو بنا رہے ہیں ہو نیل اچھا آپ کی یورپی یونین میں آپ کی پبندی ختم نہیں ہوگی فائدہ کس کا ہوگا پاکستان کو ہوگا نا کونسے تاج ہیں وہ لیکن عوام میں اپنی popularity انہوں نے کم کر دی ہے یہ نہیں 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 الیکشن ہوگے تو اگر آپ کے جو آپ جس کے سپورٹر ہیں نواز شریف کے سپورٹر ہیں نواز شریف اقتدار میں نہیں آتے خان صاحب ہی آ جاتے ہیں کیونکہ popular تو خان صاحب ہو چکے ہیں خان صاحب اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں تو جو آپ کا موٹف تھا جو آپ کا مقصد تھا وہ تو ختم ہو گیا بھی نہیں ہوا کیسے ختم ہو گیا نہ تو پارٹی ختم ہوئی ہماری popularity کم کیوں ہوئی کہ ہم نے کسی کی ذمہ داری کسی کا بوجھ کسی کا گند اپنے گندے پہ اٹھایا اور اس کو لے کے چل پڑے دیکھا نا نہیں وقت کا درست فیصل اگر وہ ہم نہ اٹھاتے تو وہ گند وہ مسئیبت وہ بوجھ مارا ملک تباہ کر دیتا ہمارے خان صاحب جب آئے تجاب میاں نواز شریف گئے تب پٹرول تا 90 روپے اور 60 روپے یہ عوام تب بھی چیخیں مارتی تھی اس عوام کا کوئی ہم نہیں کر سکتے اب خان صاحب آئے تھے تب وہ چھوڑ کے کہتے ایک سو پہنتیس ایک سو ساٹھ روپے پہ آج اکر پٹرول مہنگا ہو تو عمران خان کی وجہ سے آئی ایم اپ سے معاہدے اس نے کیے تھے میاں محمد نواز شریف نے نہیں کیے تھے ساٹھ روپے لیٹر پٹرول تھا ہم تب بھی کہتے تھے پٹرول مہنگا ہے پہنتیس روپے کلو دالتی تب بھی کہتے تھے مہنگا ہے اب یہ ہماری عوام جو پڑی لکھی ہے وہ بھی انپڑ ہوئی ہے اس ٹائم پہ وہ نہیں دیکھ رہی کہ مواہدے کون کر کے گیا ہے میاں محمد شباہ شریف ہیں وہ کریں گے میاں محمد نواز شریف ہیں وہ بھی کریں گے کہ مہنگائی کنٹرول کر رہے یہ نہیں نہیں کر رہے آپ کے اب جس طرح کی پھل ہیں پیچھے سے ریٹ کچھ ہے آگے کچھ ریٹ ہو رہا ہے لیکن سب کچھ اسٹیبلش ہوگا لیکن یہ نہیں کہ میاں محمد نواز شریف نے کیا ہے وہ اگر لوگ کہتے ہیں چور تھے ہماری نظر میں چون نہیں تھے انہیں ملک کو بڑا خوشحال کیا ہے اور ہمارے لئے بہت کچھ کیا انہوں نے موٹر ویو وغیرہ اور باقی بہت چیزیں کینے انہوں نے بہت شکریہ نظرین لوگوں کی رائے آپ نے جانی بہتر فیصلہ آپ کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتی ہوں کہ آپ یہ ساری گفتگو جو ہے سارا پروگرام دیکھ کر کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ کون اس ساری صورتحال کا اس سیاسی منظر نامے کا اس وقت ذمہ دار ہے آج کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر